مندلی سے اتحاد المسلمین تیلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گئی اور میں آپ کے بعد بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں ہی یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ دوہزار تیویس میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا خادری صاحب اور ہمتاز احمد خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا احمد پاشا خادری صاحب تو ہمارے لئے ایک سٹالورٹ ہیں اور میرے خیال سے وہ مندلیس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مندلیس سے میرے خیال سے عبدالوحید ویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا خادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ ہمارے والد سلطان صلاح الدین ویسی کے بڑے خریبی ساتھی تھے احمد پاشا خادری صاحب کی جو خدمات مندلیس کے لئے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کہ ہماری عمر ہوں گی دس یا گیارہ سال کی اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تیلنگانہ کے اس وقت کے اندرہ پردیش کے ڈسٹرکس میں دورہ کرتے تھے تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا خادری صاحب محروم رحمد حسین زیدی صاحب اللہ ان کی مقفرت کرے شیخ محمد اختر صاحب یہ لوگ جاتے تھے میں اس زمانے سے احمد پاشا خادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں احمد پاشا خادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ احمد پاشا خادری صاحب جیل میں مرہوم خائد کے سامنے بیٹھ کر ناتے سناتے تھے جیل میں احمد پاشا خادری صاحب کی جتنی میں تعریف کروں ان کے خدمات کے بارے میں بلوں وہ بہت کم ہوگا میرے لئے اور بے انتہا بے لوز طریقے سے مجلس کی خدمت کرتے آئے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ منجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے وہ رہبری بھی کریں گے اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے ممتاز احمد خان صاحب منجلس اتحاد المسلمین کے رکنے بلدیا تھے کارپوریٹر تھے پہلے وہ پھر اس کے بعد نائنٹی فور میں امیلے بنے نائنٹی نائنٹی سکس میں ممتاز احمد خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا منجلس میں نہیں تھے تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے پارلیمنٹ الیکشن میں جو بنکائن ایڈو صاحب الیکشن میں لڑے تھے پھر ممتاز احمد خان صاحب منجلس میں آئے میں اکیل امیلے تھا پھر ہم دو امیلے ہوئے نائنٹی نائن میں الحمدللہ دوبارہ منجلس کے امیلے بنے پھر 2004 میں امیلے بنے 2009 میں بنے 2014 میں بنے پھر 2018 میں بنے تو ماشاءاللہ سے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے ایک پرسنل تعلقات بھی ہیں اور میں ان کو بہت خریب سے جانتا ہوں میں اس موقع پر ان کی مرہوم والدہ کا ذکر کرنا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرہوم والدہ بڑی نیک بغت خاتون تھی اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مرہومہ کی بڑی محبت سے ان کی والدہ مجھ سے ملتی تھی میں جب کبھی بھی ان سے ملا جھکے ملا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے اور خاص طور سے ممتعظم القاہ صاحب کے وہ دو مامو مصور شاقہ صاحب جو شکاگو میں ہیں یہ لوگ اپنی جوانی میں منلس کا ساتھ گئے تھے آج امریکہ میں ہے قیام بزیر ہیں اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے وہ لوگ بڑی محبت سے سرپرستی کرے آج بھی کریں گے مجھے یقین ہے پھر میں اس موقع پر نہیں بھولنا چاہوں گا ہمارے کلیم حسن صاحب کو کلیم حسن کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے اس میں پھر ہمارے بینک کے ایک منیجر تھے حشمت صاحب اللہ ان کو بھی خوش رکھے تو ممتاز خان صاحب سے میرے تعلقات ایک ذاتی لیول پر اچھے تعلقات ہیں اور برابر رہیں گے ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز خان صاحب قیمت پاشا خادری صاحب کو بلا کر دار السلام میں ان سے بتایا کہ بھائی جو بات پہلے سے تیئے تھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس بار میں آپ کو اور پاشا خادری صاحب کو دوبارہ ایمیل اے کا ٹکٹ نہیں دے سکتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ مندلس سے وابستہ رہیں اور بلکہ الیکشن میں آگے بڑھ کر ایک بڑے بن کر آپ مندلس کے لیے کام کریں تو دونوں نے مجھ سے کہا کہ بالکل صحیح ہے برابر ہم جماعت کے ساتھ تھے ہے اور رہیں گے ہم مندلس کے لیے کام کریں گے میں شکر گزار ہوں ان کے اس محبت برے الفاظ کا ان کی وابستگی کا جو انہوں نے پاشا خادری صاحب نے اور امتاز خان صاحب نے کہا اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں پاشا خادری اور امتاز خان صاحب دونوں مندلس اتحاد و مسلمین کے لیے کام کریں گے مندلس کے امیدواروں کے لیے کام کریں گے اور ان کا ایک بڑا تجربہ ہے ہم اس تجربے سے فائدائی حاصل کریں گے اور آج کے دن میں جو ہے چند اسمبلی سیٹ کے امیدواروں کے نام کا اعلان کروں آپ کے سامنے تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ نو اسمبلی کانسٹنسیز پر مندلس الیکشن لڑے گی جس میں موجودہ سیون ایمیل ایس کی کانسٹنسی ہے راجدنگر کے اسمبلی کانسٹنسی اور جبلی ہلز ہے تو آج میں بہادر پورا راجدنگر اور جبلی ہلز کے کینڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا وہ شاٹلی کروں گا آپ کے سامنے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر ادنویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائنگوٹے سے مندلس کو امیدوار رہیں گے احمد ملالا صاحب ملک پیٹ سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے کوثر مہودین صاحب کاروان سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے پھر ماجید حسین نامپلی سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے یاخود پورے سے جعفر حسین میرات صاحب انشاءاللہ منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے اور چار مینار سے ایکس میر ذلپخار صاحب منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا یہ آپ کو بتا چکا ہوں